اسلام علیکم ہم آپ کو ابداللہ گرافک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج ہم پاور پائنٹ کے ایک ایٹوانس ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہیں جس میں میں آپ کو ایک سکس لائٹ انفو گرافک بنانا سکھاؤں گا جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آرہی ہے تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پاور پائنٹ میں آنے کے بعد یہاں سے یہ بلانک ڈاکومنٹ کو سلیٹ کرنا ہے تو اب اس میں آپ یہ دیکھیں سکرین آپ کے سامنے اوپن ہوگی یہاں پر آپ کو یہ نشان نظر آرہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اسی طرح یہ جو نیچے نشان آپ کو نظر آرہا ہے یہ پورشن آپ نے یہاں پر ماؤس پوائنٹر لے جانا ہے اور جب آپ کا ماؤس پوائنٹر اس شیپ میں کنورٹ ہو جائے جہاں پر چار ایرو نظر آرہی ہیں آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ویو مینو میں آنا ہے اور اس ویو مینو میں آنے کے بعد آپ نے اس بات کی تسلیقہ لینی ہے کہ یہ جو گائیڈز کی اوپشن ہے اس پہ ٹک لگا ہوا ہے یہ چیک ہوئی بھی ہے کیونکہ جب یہ چیک ہوگی تب ہی آپ کو یہ سینٹر لائن یعنی یہ گائیڈز لائن جو ہے وہ شو ہوگی اگر یہ انچیک ہو تو آپ اس کو کلک کر کے چیک کر لیجئے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہوم ٹیپ میں آنا ہے ہوم ٹیپ میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے یہ جو شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ ایلیپس کی شیپ ہے یہ آول شیپ کہلاتی ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ نظر آ رہی ہوگی اس پہ کلک کر کے اس کو سیلیٹ کریں گے اور آپ نے یہاں پر شیفٹ کے بٹن کو دبا کے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو ڈرو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ فارمیٹ مینیو میں آئیں گے اس کے یہ اس کا فارمیٹ مینیو ہے اس فارمیٹ مینیو میں آنے کے بعد اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ اوپر اور نیچے دونوں جگہ جو آپ کی ویلیوز ہوگی وہ نائن آپ نے انٹر کرنی ہے نائن اوکے اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل سینٹر کرنا ہے انہی گائیڈز لائن کی مدد سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گائیڈز لائن کی مدد سے سینٹر کریں گے جو آپ کا ڈوٹ ہے بلکل گائیڈ لائن کے اوپر اور یہ اپر ڈوٹ ہے یہ بھی آپ دیکھیں بلکل سینٹر میں اس سے آپ کو یہ پتا چلے گئے جو سرکل آپ نے ڈراؤ کے بلکل سینٹر میں ہے اس کے بعد دوبارہ ہم نے ہوم ٹیپ میں آنے کے بعد یہ نیکسٹ جو شیپ ہے یہ اس شیپ کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے جو کہ راؤنڈیٹ ریکٹینگل کی شیپ ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے ڈراؤ کرنا ہے اس طرح سے اور اس کے پھر وہی فارمیٹ مینیو میں آنا ہے آپ نے یہاں پر اس کو کلک کرنا ہے اور اس کا جو سائز آپ نے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے یہاں پر ٹو پوائنٹ فائف اس کی ہائٹ ہوگی اور سکس پوائنٹ فائف جو ہے وہ اس کی آپ ویڈھ کریں گے یہ مجھے ویڈھ تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے ہم تھوڑی کم کریں گے اس کی ویڈھ کو ہائٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ییلو کلر کا نشان نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے اندر کی طرف موف کرنا ہے اب آپ نے ایک چیز بڑے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا یہ جو آپ نے یہ شیپ کو ڈراؤ کیا ہے یہ شیپ جو آپ کی ڈراؤ ہوئی ہے اس شیپ میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ سرکل کے اندر نہ ہو کیونکہ ہم نے جو ڈراؤ چیز بنانی ہے اس میں ہم نے بیسیکلی رائٹنگ کرنی ہے اس لیے میکسیمم پورشن آپ کا باہر کی طرف ہونا ضروری ہے تو اگر آپ اس کی لیند کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی شکاہ بڑھا لیں اس کے بعد کنٹرول کی کی کو پریس رکھنا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سے نیچے کی طرف جو ہے وہ بنا دینا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں ڈبل شیپ بن جائے گی اس کے بعد ہمیں پھر دوبارہ ایک ہوم ٹیب میں آکے یہاں سے یہ ریکٹنگل لینی پڑے گی جس سے ہم اس کا ڈیسٹنس میر کریں گے کہ یہ اوپر اور نیچے اس کا ڈیسٹنس سیم ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا ڈیسٹنس میر کر رہا ہوں اور اسی کو میں نیچے لگاؤں گا تو یہ مجھے یہ بتا دے گا کہ اس کا یہ ڈیسٹنس ہے یا اس کو مجھو اور نیچے لے جانا ہے اس کو تھوڑا سامجھے اور نیچے لے جانا اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کو لینا ہے اور یہاں پر ایک اس کو ڈراؤ کرنا ہے لیکن یہ میں نے بتایا زیادہ باہر نہ ہو اور یہ دیکھیں کہ یہ جو سینٹر شیپ آپ نے ڈراؤ کی ہے یہ بھی بالکل اس کی گائیڈز لائن کے سینٹر میں ہونے چاہیے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب آپ نے ان تینوں شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول کی کی کو پریس رکھنا ہے اور آگے کی طرف موو کریں گے اس طرح یہ اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے جائیں گے پھر اسی شیپ کا ہم استعمال کریں گے جو شیپ ہم نے ڈراؤ کی تھی اور ڈسٹنس میئر کریں گے کہ اس کا ڈسٹنس کتنا تھا یہ دیکھیں یہ اس کا ڈسٹنس ہے اب یہ ہی ڈسٹنس کیا اس کا بھی ہے اس شیپ کا اب یہ ہمیں تھوڑا سا اندر کی طرف اس کو کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہر طرف سے ایکوڑ ڈسٹنس ہو گیا اب اس کا ڈسٹنس سینٹر والے کا اگر آپ چک کرنا چاہتے ہیں اس سینٹر والے کا ڈسٹنس میئر کرنے کے لئے ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایکوڑ ہو گیا اب سارے ڈسٹنس ہمارے کلیئر ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سیف کرنا ہے ہم نے اس ساری جو یہ شیپ ہیں ان کو اس طرح سے سلیٹ کرنا ہے پھر دوبارہ فورمیٹ کے مینیو میں آنا ہے اور فورمیٹ میں مینیو میں آنے کے بعد یہ کمانڈ آپ کو نظر آرہی ہے مرڈ شیپ اور یہ ایرو نظر آرہا ہے اس ایرو پہ کلیک کریں گے اور یہاں پہ یہ آر ایف فرائگمنٹ آپ نے اس پہ کلیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو سینٹر سرکل بنایا ہے اس کو سلیٹ کر کے اس کو آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے اب آپ کو میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھئے کہ بیسیکلی یہ دو پورشن ہی شیپ کے بن گئے کہ ایک یہ اپر پورشن ہے اور ایک یہ انر پورشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل پورشن آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو باہر والی شیپس ہیں ان تمام شیپس کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے رائٹ کلیک کریں گے اور یہاں پہ یہ جو فارمیٹ اوپشن آتی ہے اس فارمیٹ اوپشن پہ آپ نے کلیک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ فیل آرہا ہے یہ دیکھئے اس پہ آپ نے اس ایرو پہ کلیک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے گریڈینٹ فیل یہ گریڈینٹ فیل کو سلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ آجیں گے یہاں پہ اب آپ یہیں دیکھیں یہ کافی سارے یہ پورشن بنے ہوئے کلر پورشن ہے آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے صرف یہ سینٹر والے جو دونوں ہیں یہاں سے آ کر یہ دیکھیں یہ پلس ہے ایٹ کرنے کے لئے اور مائنس ڈیلیٹ کرنے کے لئے اس کو بھی سلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اب ایک یہ شیپ ہے ایک یہ کلر ہے اور ایک یہ کلر ہے یہ میں اس کلر کو وائٹ ہی رہنے دوں گا اور یہ جو کلر ہے اس کو جب میں سلیٹ کروں گا تو یہاں سے میں اس کلر کو چینج کروں گا اور میں جناب یہاں سے ہلکا سا کچھ جو ہے وہ ڈار کلر لوں گا وائٹ سے اس طرح سے اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ یاد رکھنی یہ جو گریڈینٹ فیل ہے یہاں پر اپشن لینئر ہے آپ نے لینئر نہیں لینا بلکہ ہم اس کو ریڈیل اپشن لیں گے اس کو اکے ہم نے اوکے کر دیا اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلر تھوڑا سا مجھے جارک لگ رہا ہے میں سے اور لائٹ کروں گا ایک پوشن اور ہم کلیر کریں گے یہ ہمارا کلیر ہو گیا اس کے بعد یہی دوبارہ باہر والی شیپس آپ نے ساری سیلیکٹ کرنی ہے اور پھر یہ جو نیکسٹ اپشن اس کی یہ آ رہی ہے یہ شیڈو کی ایفیکٹ کی اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ شیڈو لینا ہے اور اس شیڈو میں سے تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو سب سے پہلے اس کی یہ جو شیڈو ہے یہاں سے یہ سینٹر یعنی آف سیٹ باٹوم اس کو سیلیٹ کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پھر دوبارہ ان تمام شیپس کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر یہ لائنز آ رہا ہے یہ جو ہم نے فارمیٹ شیپ کا ٹیب اوپن کیا ہے جو کلک کریں گے یہاں پر نو لائن کر دیں گے ساری لائنز یہاں پر ختم ہو جائیں گے اب ہم نے جو اندر والی شیپس ہیں ان پر ہم نے جو اندر والی شیپس ہیں ان کو ہم نے کلر کرنا ہے یہ کچھ کلرز میں نے پہلے سے چوز کر کے رکھے تھے تو اب میں پہلے ان شیپس کو کلر دوں گا میں نے اس کو سلیٹ کیا اور یہاں سے پھر وہی یہ جو فیل والا پورشن ہے یہاں پہ میں نے آنا ہے اور اس میں یہ جو بیک گراؤنٹ اس میں یہ دیکھئے سالیڈ فیل کو جو میں نے سلیٹ کرنا ہے گریڈینٹ نہیں لینا سالیڈ فیل کو سلیٹ کرنا ہے یہاں سے ہم اسے کلک کریں گے اور یہ پین آئی ڈروپر لیں گے اور یہ جو میں نے یہاں سے کلر سلیٹ کیا ہے یہ میں نے کلر لے لینا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ نیکس کو ہم سلیٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ریپیٹ کرتے جائیں گے چونکہ میں پہلے سے کلر کو سیلیکٹ کر چکا ہوں آپ یہاں پہ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں جو آپ چیز کرنا چاہیں جو آپ کو خوبصورت لگے تو میں نے پہلے سے اصل میں کچھ ڈارک کلرز جو ہیں وہ لیے ہیں اپنی چوائس کے مطابق آپ اپنی چوائس کے مطابق جو خوبصورت لگے اور ضرورت کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پر اس کا چینج کروں گا کلر اس طریقے سے یہ آپ کا شیپس کا کلر بھی کلیر ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم تقریباً لاسٹ اپ کی طرف آئیں گے فیلحال میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے بیکگرانڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں نظر آرہا ہے گریڈینٹ فیل اس پر میں نے یہاں پر جانا ہے گریڈینٹ فیل میں اور چونکہ یہی پہلے میرے پاس دو یہ اویلیبل ہیں کیونکہ باقی میں ڈیلیٹ کر چکا تھا اور اگر آپ کے پاس یہاں پر مزید یہ سٹوپس ہوں تو آپ ان کو دیکھ سکتے سے کلک کریں گے اور پھر وہی بات ہے کہ اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ریڈیل ہو اور اب میں کلر لینے لگا ہوں پہلا یہ کلر لیا اور میں نے جو کلر پہلے چونکے سلیٹ کیا ہوا ہے یہ کلر میں چوز کروں گا اور سیکنڈ کلر میں یہ لوں گا کلر پہلے سے سلیٹ کیا ہوا ہے یہ کلر میں لوں گا اب یہ مجھے تھوڑا سا ڈارک لگ رہا ہے تو میں اب کیا کروں گا کہ اس کو میں تھوڑا سا لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ والا جو ہے یہ فرسٹ والا اس کو میں تھوڑا سا لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کلر کو میں تھوڑا سا لائٹ کروں گا اور یہ سیکنڈ والا اس کو میں ڈار کروں گا آپ دیکھیں یہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ ہو گیا یہ ڈیزائن میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں نے اس میں رائٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ مجھے یہاں سے انسرٹ کے مینوم آنا ہے اور انسرٹ کے مینوم آنے کے بعد یہ ٹیکس بوکس ہے اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنا ہے میں لکھوں گا یہاں پہ کنٹرولے کر کے ہم اسے ایک تو بولڈ کریں گے اور یہاں سے جو میں سلیکٹ کرنے لگا ہوں وہ ہے ایریل بلیک ایریل بلیک میں نے لینا ہے اوکے کروں گا اس کے بعد اس کو اٹھا کے ہم نے لگا دینا ہے یہاں سینٹر میں اس کا سائز میں تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے تو میں اپنی ضرورت کے مطابق اس کو بڑھا کر دوں گا یہاں پہ کنٹرول کے ساتھ واپس اسی میں میں لکھوں گا لیکن اب میں ایک تو اس کا بولڈ ختم کروں گا اور یہاں سے سیمپل میں نے ایریل لینا ہے اور اس کا سائز بھی تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے تو میں اس کے سائز کو چھوٹا کروں گا اور یہاں پہ لائکے میں نے اس کو رکھ دیا یہ دیکھئے یہاں تک میرا تیار ہو گیا اب بڑا آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اوپر والی ویلیو لینی ہے کنٹرول کے ساتھ اور یہاں پہ آپ نے لکھنے ٹوٹوریل یہ تو میں ٹوٹوریل لکھ رہا ہوں تو آپ یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں رائٹنگ کرنے کا میں صرف طریقہ اپتا رہوں آپ کو سائز اس کا میں کم کروں گا ایٹین تقریبا جو میرے یہاں ایڈیسٹ ہو جائے یہ دیکھیں اور یہ نیچے لیو لیں گے کنٹرول کے کی کو پریس رکھوں گا کپی ہو جائے گا یہاں پہ لکھتا ہوں جناب میں اب یہ سائز وہی بات آئی گی کہ سائز آپ کی ضرورت کے مطابق ہوگا جو آپ کا سائز ڈراؤ کیا ہے یہ میں اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ابھی بھی میرا سائز زیادہ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کم کروں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ نے ٹیٹوریل جساں نے ڈراؤ پریمیر لیا ہے آپ باقی بھی ویلیوز یہاں پر پٹ اپ کریں گے اب ایک اور چیز میں آپ کو لاس بتا دوں پھر کنٹرول کی گئی کے ساتھ اسے کاپی کر لیں اور ون لکھیں گے یہاں پہ اس کا سائز میں جو کم لگ رہا ہے میں تھوڑا سا اس کا سائز بڑھاؤں گا اس طرح سے اور یہاں پہ میں لکھیں اور میں اس کا کلر یہاں سے اس کا کلر چینج کر دوں گا وائٹ یہ آپ کا ریڈی ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسک شیپ اور اس کا ڈیزائن بھی ریڈی ہو گیا اور میں نے رائٹنگ بھی ریڈی کر دیا اب باقی جو میری ایمٹی شیپز ہیں میں اب اس میں بھی رائٹنگ کروں گا کنٹول کی کی کو پریس رکھیں گے یہاں پر ٹو کر دیں گے پھر کنٹول کی کی کو پریس کریں گے یہاں پر ٹھری کر دیں گے پھر کنٹول کی کی کو پریس رکھیں گے اس کو ہم فور بھی کریں گے اور یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کریں گے ادھر سے ہم بلیک کر دیتے ہیں کنٹول کی کی کو پریس رکھیں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے کنٹرول کی کی کو پریس رکھ کے کاپی کریں گے یہاں پہ ہم سکس لکھ دیں گے اور پھر آرام سے آپ نے اس کو بس آپ نے یہاں سے کنٹرول کی کی کو پریس کرنا ہے اور اس کو یہاں سے کاپی کرتے جانا ہے موسیقی یہاں سے میں نام چینج کر سکتا ہوں یہاں پہ میں جناب یہاں پہ کرتا ہوں فوٹو شاپ اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں سٹیٹر یہاں پہ ہم کرتے ہیں آفٹر ایفیکٹ یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کورل جرا اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں آفٹر ایفیکٹ اور اب اس کو ہم فول سکرین زوم اب اس کو میں فول سکرین زوم کروں گا تو یہ آپ کا تو یہ آپ کا سکھ سلایڈ انفرگرافک سلایڈ تھا جو میں نے آپ کو پاور پائنٹ میں بنانا سکھایا ہے ڈیزائن کرنا سکھایا ہے اسی عبداللہ گرافک چینل پر اس پاور پائنٹ کے بیسک ٹیٹوریلز کو بھی ویڈرسپیک ٹو ٹو ٹائم اپلوڈ کیا جا رہا ہے اگر آپ بیسک ٹو ایڈوانس پاور پائنٹ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے آپ ان ٹیٹوریل سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی پاور پائنٹ کے ایڈوانس لیول کے ٹیٹوریلز کو بھی میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کر رہا ہوں ہمارے چینل عبداللہ گرافک کو سبسکرائب کیجئے ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا جب تک اپنا بہت خیار رکھے گا السلام علیکم خوب Roux